ملتان نشتر اسپتال کے ڈاکٹرز کی موئینہ غفلت سے چھے ماہ کا بچہ جاب حق کو کیا بچے کے لوہیکین کا اسپتال کے سامنے ڈاکٹرز کے خلاف احتجاج بروقت طبیعی امداد نہ ملنے پر بچہ جاب حق ہوا ایسا کہنا ہے ورسہ کا ڈاکٹرز اور عملے کے خلاف کارروائی کی جائے ورسہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز اور عملے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے بچے کے لوہیکین کا کہنا ہے کہ اسپتال میں بچے کو طبیعی امداد بروقت نہیں پہنچائی گئی جس کے سبب چھے ماہ کا بچہ جاب حق ہو گیا ہے نشتر اسپتال میں افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے ہمارے ساتھ لائنگ سے موجود ہیں مدرخان ان سے جانے گا مدرخان کہی گا کیا تاترین سوٹحال کے معاملہ ہے کیا جی بلکل یہ نشتر اسپتال کا واقعہ ہے جہاں پر جو لبچے کے ایک بچے کے لوہیکین کے غرصہ نے نشتر اسپتال کے سامنے احتجاج کیا ہے اور ان کا یہ اسلام آئد کیا انہوں نے کہ نشتر اسپتال کے جو ڈاکٹرز تھے اور عملہ تھا انہوں نے بروقت ان کے بچے کو طبیعی امداد نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ چھے مار کا بچہ جہاں باق ہوا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹرز نے انہیں ایک انجیکشن لکھ کر دیا جو کہ بارہ سو روپے کا تھا جس کو وہ مزار سے لے کر آئے جب ڈاکٹرز اور عملے کے پاس مہنچے تو یہ مختلف اپنے کاموں میں مصروف رہے اور جو بچہ تھا اس کو بروقت وہ انجیکشن نہیں لگایا جس کے کچھ ہی دیر بعد وہ بچہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے جو نشتر کا جو چوک تھا روڈ تھا وہ بلا کر دیا انہوں نے نارے بازی کی متعلقہ تھانا پولیس تھانا کینٹ وہاں پر پہنچی پولیس نے اس حوالے سے انیویسٹیگیشن کرنے کی یقین دہانی کرائی جس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے ہی جو مظاہرین تھے ان کا جو مظاہرہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن انہوں نے نشتر جو پولیس حکام ہے ان کو ڈاکٹرز کے خلاف بقاعدہ تحریری درخواست دے دی ہے بقاعدہ تحریری درخواست دی گئی ہے مظاہر خان آپ کے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نشتر اسپطال میں چھے ماہ کا بچہ بروقت بیمدار نہ ملنے پر جام حق ہو کیا ہے